السلام علیکم میری یوٹیو فیملی سسریہ کال ویلکم بیک تو ایر چینل پاکستانی پنجابی ریاکشن دس ایز منوشین چودری دے میرے نال نے السلام علیکم سسریہ کال کی آل چالے میرے نال نے چودری آسفلی آج بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آئے ہیں جسہ سنگھ علو والیہ ورسس احمد شاہ عبدالی دو ہیں دو میں جڑے سانے بہت محان جودہ سان مازی دے بڑے جنگ جو سان تے اینا دو میں دے درمیان مقابلہ آسی تے جاننے اس ویڈیو چے کون چے تے آسی تے کس طرح آجانگ ہوئی سی سٹارٹ دا ویڈیو 3 2 1 سٹارٹ سترہ سو اکسٹ مراتھو اور احمد شاہدالی کے بیچ پانی پت کی تیسری لڑائی لڑی گئی اس یود میں احمد شاہ کا پلہ بھاری رہا مگر اس بیشن یود نے دورانی سینہ کو بھی بھاری نقصان پہچایا جس وجہ سے احمد شاہ عبدالی کو اپنے وستار کی مہتوکانشاہ کو کچھ سمیے کے لیے دبانا پڑا مگر جلد ہی دورانیوں نے پھر اپنی سینہ کو مضبوطی دینا شروع کر دیا مگر دورانی سینہ کی بڑتی طاقتوں کو سب سے بڑا خطرہ دل خالصہ سے تھا جو سکھ سنگ کے سرووچ کمانڈر جس سنگھ آلو والیہ کے نیتطرف میں عبدالیوں کو کئی بار ہرا چکے تھے سکھ سنگھ کا شیطر عبدالی کے شیطر سے لگتا تھا اور بینا اس سنگھ کو کابو کیے احمد شاہ کا ہندوستان میں بزنا مشکل تھا سترہ سو باسٹ احمد شاہ نے سکھوں کی طاقتوں کو کمزور کرنے کے لیے اپنے سینہ نائک نور الدین بمزائی کو ہندوستان کے شیطر میں بھیج دیا مگر سکھ فوج نے اسے بڑی طریقے سے ہرا دیا اور الٹی کا روائی کرتے ہوئے سکھ سنگھ نے پنجاب کو اپنے نیانترن میں لے لیا پانچ فروری سترہ سو باسٹ احمد شاہ عبدالی نے جواب دیا اور تیزی سے ایک لاکھ بڑی سینہ کو لے کر پنجاب کے مالوہ شیطرہ کی طرف بڑھ پڑا جیسی خبر سکھ سنگھ کے پاس پہنچی انہوں نے مالوہ کی عام جنتہ کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا اس سمیں سکھوں کی سینہ صرف بیس ہزار سینکوں کی تھی اور ان کے ساتھ عام آدمی عورتے اور بچے بھی تھے مگر آدھے راستے میں افغان کی دورانی سینہ وہاں پہنچ گئی یہ دیکھ سکھ سینکوں نے عام آدمیوں کے آج پاس ایک گھیرہ بنا لیا اور انہیں لے کر بیرتا سے لڑتے بھی رہے اور آگے بڑھتے بھی رہے بھی شنید ہوا اور اس یود میں جسسہ سنگھ آلو والیوں کو بھتر گھاو لگے اس کے علاوہ اور سنگھ کے کئی نیتا بھی چرچ سنگھ اور جسسہ سنگھ رام گڑیا بھی خائل ہو گئے اور کوپ گاؤں کے پاس لگ بگ بیس ہزار سکھ مارے گئے اس یود کے بعد ایمت شابدالی نے کسی کو نہیں بکشا اور سبی کو آم جنتا اور سکھ سینہ دونوں کا نرسنگھار کر دیا مگر پھر بھی وہ سکھوں کے حوصلے کو توڑ نہیں پایا میں سترہ سو باسٹھ چسسہ سنگھ آلو والیہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے دورانیوں کے سرہند شیطر میں دھاوا بول دیا اور اس کے راج عدیقش جین خان سرہندی کو بری طریقے سے ہرا دیا احمد شابدالی نے سکھوں کی طاقت دیکھ سندھی کی گھار لگائی مگر عبدال خالصہ کسی بھی سندھی کے پکش میں نہیں تھا سترہ اکٹوبر سترہ سو باسٹھ احمد شابدالی نے پھر ایک مہان سینہ کا نیتطرف کرتے ہوئے امرت سر کی بھاری علاقے تک پہنچ گئے مگر جسسہ سنگھ آلو والیہ کے ادھین سکھ تیار تھے اور سوریہ گرہن کے دن سکھوں نے افغانوں کو بری طریقے سے ہرا دیا اور احمد شابدالی کی سینہوں کو واپس لاہور بھگا دیا اسحار کے بعد کچھ فرشوں تک احمد شابدالی نے سکھ شیطروں پہ گھسنا بند کر دیا سترہ سو سٹھ مگلوں کے راج پرتینی دی نجیب و دولہ نے بھارتپور کے راجہ جوار سنگھ پہ دھاوا بول دیا نجیب و دولہ احمد شاکی طرف سے پانی پت کی لڑائی میں بھی لڑے تھے اس پوچھ کے بچاف کے لیے بھارتپور کے راجہ نے جسہ سنگھ آلو والیہ سے مدد مانگی جو ترند چالیس ہزار کی فوج کے ساتھ یمنا ندی پار کر بھارتپور پہنچ گئے اور ایک نہیں کئی بار نجیب کو ہرائیا سترہ سو چھاسٹھ احمد شابدالی نے پھر ایک بھاری فوج بنا لی اور پھر سکھ شیطروں میں گھسنا شروع کر دیا سکھ سنگھ کو اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے گوریلا یوت کا پریوک کرنا پڑا احمد شابدالی نے پھر بہت پروڑتا دکھائی مگر سکھوں کے لگاتار حملے کی وجہ سے وہ پھر واپس کندھار بھاگ کھڑے ہوئے کچھ سال بعد چسہ سنگھ آلو والیہ نے پھر لہور، پیشاور اور سارہند پر دورانیوں سے ویجب رابط کر لی اور ان سبھی شیطروں کو سکھوں کے ادھین لے لیا یارہ مارچ سترہ سو ترہاسی، بگیل سنگھ، جسسہ سنگھ آلو والیہ اور جسسہ سنگھ رام گھڑیا کہ سیوک سنہ بن لے گوگل سنہ کو ہرا دیا اور دلی پر گفتہ کر لیا 22 اکٹوبر سترہ سو ترہاسی میں جسسہ سنگھ آلو والیہ کی مرتی ہو گئی مدر سکھ سنگھ اپنا تبدباب بنا چکا تھا اور اٹھارہ سو ایک میں اکیس سال کے رنجیت سنگھ سبھی مسلوں کو واپس جھوڑ کے تک سمراجیہ کے پہلے مہارادہ بنے اور ان کی سکھ حالسہ فوج سے کمانڈر ان چیف ہری سنگھ نلوہ بائیس جنگ جیت کر سکھ سمراجیہ کو بلندی پلے گی جی دے فرینڈز اے سی آج دی ویڈیو پوری ڈیٹیلز نال انہا ساری جنیاں بھی جنگہ سان اور بیان کی تیا تھے سرگرہ دسیا کہ احمد شاہ اپ ڈالی جڑے نے ایک بہت زیادہ طاقتور جڑے بادشاہ سان انہا نال جنے بھی کسی دا مقابلہ ہوں دا سی ہو ہار دا اسی لیکن جسسہ سنگھ آلو والیہ جڑے انہا نے بہت سا دا احمد دکھائی تیجے ایک دو دفعہ ہارے ہوئی لیکن انہا دے حوصلے پسٹ نہیں ہوئے تھے انہا احمد شاہ اپ ڈالی جڑے انہیں آپ ہی جڑے انہا دی طرف روک کرندے بارش نہیں سوچا لیکن جسرہ احمد شاہ اپ ڈالی اپنی فوج مضبوط کردہ سی تے حملہ کردہ سی جسسہ سنگھ آلو والیہ جڑے نے وہ پہلے تو تیار ہوں دے سن تو اپنا دفاع کردے سن انہوں سکھانوں بہت بلندی تے لے کے جانا چاہتے ہیں ایسی آج دی ویڈیو سترہ سو اٹھارہ تو لے کے سترہ سو ترہ سی تاکہ جانک جاری رہی جسہ سنگھ آلو والیہ نے مقابلہ کی تا احمد شاہ اپ ڈالی دا احمد شاہ اپ ڈالی بہت خطرناک تے بڑا سخت بادشاہ سی جس طرح انہا دسیا کے وی ہزار جڑے سیویلین سن اور دے بچے اور تاہوں انہوں ہی انہیں شہید کار سڑیا اوہ نہیں ہونا چاہیدہ کیونکہ اسلام ہوئے یا کوئی بھی مذہب ہوئے بچےانوں تے اورتانوں ماران دی اجازت نہیں ہے سلمان بادشاہ لیکن کچھ چیزیں انہیں اثریں دے کی تھی ہیں جیڑی انہیں نہیں سن کرنی جائے دی ہیں پنجاب دا سٹرگل بکھائی گئی کیمر شاہب دا لی دے فوجان کو لوں دورانی امپائر کو لوں مغلان کو لوں کس طرح سکھانے جسہ سنگھ آلو والیہ کچھ چیزیں انہیں نہیں رونا دا نا تھوڑا داب جان دا راجہ رنجیت سنگھ دا نا سننے ہری سنگھ نلوہ دا نا سننے کہ انہیں سٹیٹ بڑائی سی پجاب دے گھومت کی تھی لیکن جسہ سنگھ آلو والیہ جیڑی پچھے سٹرگل سی اوہ نا کئی دفعہ داب جان دے نے کوئی بھی سٹیٹ جیڑی بغیر سٹرگل دے نہیں باندی تجسہ سنگھ آلو والیہ نے بہت امپورٹنٹ کردار دا کیتا سی مہراجہ رنجیت سنگھ دنوں سٹیٹ بڑائی سٹیٹ بنانواز تے تے ہسٹری جیڑی ہے بہت اچھی لگی ہسٹری سانو پتا ہونی چاہی دیا تے سانو تے بہت زبردست ویڈیو لگی ہے کس طرح پنجاب تے مہراجہ رنجیت سنگھ تجسہ سنگھ آلو والیہ تہری سنگھ نلوہ سنگھا نے کس طرح مبادری نا لڑکے مبادری کار کے پنجاب نو حاصل کیتا سو تانو ویڈیو کین دی لگی ویڈیو چنگی لگی لائک کرو چینل تنو سبسکرائب کرو بیل آئیکن پریس کر لو تاکہ نیکس ویڈیوز دے اپ ڈیٹ تو آڈے داک پہنچ سکن اللہ حافظ گوڈ بائی